پہلے سن لیجئے پہلے سن لیجئے بیچ میں مٹل سر پریے میرے دیکھے 120 کروڑ بھارتیوں کے لیے سممان کی بات ہے دیس کے سممان کی بات ہے پاکستان کے پیٹ میں جلان ہو درد ہو تو سمجھ میں آتا ہے کونسا ایسا بھارتی ہوگا جس کو درد ہوگا یہ جن کو درد ہو رہا ہے وہ تو پھر ایسے دیکھیں گے کہ بیوی اکانند کا بھی جو ہے وہ میڈیا برینڈنگ تھی کچھ شرم کریے دیس کے سممان کی بات ہے کوئی بھی بھارتی اگر وہاں گیا ہے اتنے بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے تو گھر کی بات ہے یہاں پہ راجنیتی نہیں ہونی چاہیے بلکل ہر مرہم ہر مرز کو مرہم کے ضرورت ہے دیپک جہاں ہمارے ساتھ ہے دیپک جہاں یہ کون سا مرز ہے جس پر مرہم بھی کام نہیں کرتا ہم تو چاہتے ہیں ہمارے دیش کا نام ہو پورے دنیا میں بھارت 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 ہی ہیں آپ کو فرق ہونا چاہیے گورانویت ہونا چاہیے آپ کو ایک بانچ پر شپ کریے آپ جیسے نالائک لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں بیچ میں بولنے آرے وہاں بیٹھئے چپ چاپ سے دیپک جہاں ہی سنٹینس قدم کریے مرہم لگائیں گے مرز آپ سنیں سنیں بین مانگے موتی ملے بین مانگے موتی ملے اور مانگے ملے نہ بھیک مانگے ملے نہ بھیک دنیا میں مانگنے من چاہیے دیش کی ارث بیوستہ گر گئی ہے دیش کی ارث بیوستہ چلی گئی ہے چنمرا گئی ہے اس پر آپ بات نہیں کرتے ہیں دنیا میں جا کے آپ کو پوشنل لگوانے کے بعد لوگوں کا پیٹ نہیں بھر گئے دیکھئے پیٹ بھرنے ہریالی چھائیے یہ لوگ ساون کے اندھیا ہیں ان کو ہرا ہرا دکھائی دیرہا ہے پاکستان کا جھنڈا ہرا دکھائی دیتا ہے اپنے دیش کی سنسکتی جو رنگ برنگی ہے اس پر ان کو گرب نہیں ہوتا ان کو ہریالی پاکستان میں دکھائے گی بات یہاں پکش بھی پکش کی نہیں ہے بلکل لیکن آج میں بتا رہا ہوں سنوے ارے تیار میں چھوڑو آپ لوگوں کا بلات مدے پہ بات کرو میں بات کرتا ہوں سنوے 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 اتنی بخلا ہٹ کیوں ہیں آج دیش میں اتنی بری عرصت پہ پہنچ گئی ہے اب بھاجبہ کے لوگ موڈی کا گھرگان کر رہے ارے موڈی صاحب کو گھڑگان کی ضرورت نہیں ہے پچھلے پاس سال میں ایسا بہت کچھ ہوا جو یہ اشارہ کرتا ہے کہ گلوبل لیڈر ہے ہم کو گھڑگان کی ایک بار آپ کے نیتہ بھی گئے تھے ائرپورٹ میں کیسا سواگت ہوا تھا اٹل بیاری 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 نے فون کر کے کیا کیا تھا یاد ہے بیاری 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 کو چھوڑو گرب کر یہ آپ یہ ایک بھارتی کی بہت ہے ایسا کے ٹاپ جو لاؤ میکر ہیں وہ سننے کے لیے آ رہے ہیں آپ ہاوڈی موڈی کے ایمپورٹنس کو سمجھئے پاکستان کی کرکری کتنی لازمی ہے نہیں بلکل لازمی ہے پاکستان کی کرکری نہیں بلکل درد ہے اور جو ان کے سمرتھک یہاں بیٹھے ہیں ان کو بھی یہ میں اپنے کانگریس کے مطر کو بتا دوں ان کے ٹائم پہ جب ہمارے پردان منتری تھے راجیو گاندی وہ بھی کاویری انجن امریکہ نے دینے سے منع کر دیا تھا اور آج اسی امریکہ کو یہ بھارت دیش کے پردان منتری کی پہلے سن لیجئے آپ کو جنتا نے ہٹا دیا ہے آج اتنا بڑا سٹیش شیئر کرنے کے لیے مجبور ہے امریکہ دیش کے لیے گوھروں کی بات ہے امران خان جن کا یہ سمرتن کرتے ہیں ان کو کوئی ریشیب کرنے کے لیے نہیں گیا تھا کوئی سی آف کرنے کے لیے نہیں گیا ان کو ہر جگہ پولٹکس نظر آتی ہے ارے وہاں کوئی چنوہ لڑنے کے لیے تھوڑی گئے ہیں پردان منتری مودی جی آپ کے بھلائی کے لیے گئے ہیں وہاں پہ پاکستان کے چھر پرچت انداز میں آپ کی بولی کا بدلے گی رنجان چودری کہتا ہے کہ یہ یو این کا مسئلہ ہے جب راہل گاندی بھیان کو کوٹ کیا جاتا ہے پاکستان کی طرف سے یو این میں ثبوت کے طور پر تب جا کر کے پرمانیت ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کی بھاسا بول رہے ہیں مجھے یہ نہیں سمجھ مارا نہیں دی راہل گاندی بھارت کی راج نیتی کرتا ہے یا پاکستان کی ارے آپ کو اپنے اوپر گرب نہیں اپنے دیش کے اوپر گرب نہیں ہے اپنے دیش کے اوپر گرب نہیں ہے یہ تب سے ہاتھنگوات پیدا ہوا ہے اس سے پہلے ہاتھنگوات نہیں تھا اس سے پہلے ہاتھنگوات نہیں تھا رہا ہوں لگا